الحمد للہ رب العالمين او اشد و قصوہ و ان من الحجارة لما يتفجر منه الانحار و ان منها لما يشکک فشخرج منه الماء و ان منها لما جحبت من خشیت اللہ وما اللہ بغافل ما تعملون افتتمون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون کلام اللہ ثم يحرفونه من بعد ما اقلوه وهم یعلمون و اذا لکل لذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلاباتهم الى بعد قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم ليحاجوكم به اندر ربکم افلا تاکلون اولا یعلمون ان اللہ یعلم و یسرون وما یعلمون یعلمون اللہم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائماً نبدا على حبیبك من زانت به الاسر رب شرخ لی صدری و یسر لی عمری وَخْلُو لُقْضَتَمْ مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُوْ كَوْلِ بنی اسرائیل کا واقعہ ہی مسلسل چل رہا ہے جب انہوں نے اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردے کے ساتھ مسکیا تو وہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا ارشاد فرمایا کہ تمہارے سامنے تو ایک واضح دلیل آگئی کہ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں یہ دلائل اس لیے دکھا رہا ہے اللہ کم تاکلون اللہ نے تمہیں عقل و شعور بخشا ہے اور تم اپنی عقل سے کام لے سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود تم پر کوئی اثر نہ ہوا تمہارے دل اور سخت ہو گئے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اور پتھروں کی طرح ہو گئے بلکہ اپنی کساوت میں اپنی سختی میں پتھروں سے بھی بڑھ گئے اس لیے کہ پتھروں میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور خلق خدا کو نفع پہنچاتی ہیں یا پھر بعض ایسے پتھر ہوتے ہیں جن میں سے نہر نہ سہی کوئی چھوٹا موٹا چشمہ نکل پڑتا ہے شک ہو جاتے ہیں ان میں سے پانی آجاتا ہے کسی کی پیاس بجھاتا ہے کسی کے کام آتا ہے اور ایسے پتھر اور پہاڑ بھی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے غضب سے ڈرتے ہوئے پاش پاش ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں اور ان کا گر جانا بھی لوگوں کی بھلائی کا سبب بن جاتا ہے راستے بن جاتے ہیں کھیت بن جاتے ہیں فصلیں ہونے لگتی ہیں وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِنَ مَّا تَعْمَلُونَ اور یہ یاد رکھو اللہ تمہارے کردار سے غافل نہیں ہے وہ ہر آن آگاہ ہے سُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے قصاوتِ قلبی کوئی حصی چیز نہیں ہوتی کہ کسی کا دل پتھر بن جائے ہر سینے میں ایک جیسا ہی دل ہوتا ہے بظاہر مومن و کافر کا دل چیر کر دیکھیں تو وہی ایک گوشت کا ٹکرا ہے جو تھڑکرا ہے لیکن یہ قصاوت کیفی ہوتی ہے کیفیت اس پہ ایسی آ جاتی ہے کہ ہر قلب میں ایک لطیفہ ربانی ہے انسان جو بھی پیدا ہوتا ہے جس طرح ہر انسان میں روح ہے جو عالمِ عمر سے ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّهِ اسی طرح ایک لطیفہ ربانی ہر قلب میں ہوتا ہے اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو وہ دب جاتا ہے یا سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس پر برائی بھی کرتا رہتا ہے تو دل میں اور سختی اور قصاوت آتی رہتی ہے اور مسلسل گناہ اسے اس قدر سخت کر دیتے ہیں کہ پھر اسے توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی تو یہ قصاوت ایک کیفی چیز ہے وہی شخص اگر برسوں کافر رہا یا گناہگار رہا اگر توبہ کرتا ہے اور اپنا تعلق اللہ واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہے تو صرف ایمان لانا پچھلی ساری قصاوت کو ختم کر دیتا ہے اور دل میں اللہ کا نور پیدا کر دیتا ہے اس میں محبت آ جاتی ہے نرمی آ جاتی ہے نیکی آ جاتی ہے لیکن کفر میں اور پھر کفر بھی ہو اور اس پر اللہ کی نافرمانی بھی ہو تو فرمایا یہ دل تو پتھروں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ بعض پتھروں سے بعض پہاڑوں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں روحانی نسے ہی خلق خدا کو مادی فائدہ تو پہنچاتی ہیں بعض پتھر اور پہاڑ ایسے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں اور ان سے چشمیں پھوٹ نکلتے ہیں اور ایک حد تک مخلوق کے لیے نفع کا سبب بن جاتے ہیں اور اگر یہ بھی نہ ہو تو میز خشیت الہی سے بعض پہاڑ گر جاتے ہیں اور پہاڑ کی جگہ کھیت پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کی جگہ لوگوں کے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں فصل ہوتی ہیں اور لوگوں کے کام آتی ہیں تو دل کا کام تو یہ ہے کہ خود زندہ ہو اور دوسرے قلوب کو زندگی عطا کرے دل اس لیے دیا گیا ہے اور اس میں لطیفہ ربانی اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ نورِ نبوت سے فروضاں ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے روشن ہو اور ایک عالم کو روشنیاں بانٹے بٹکے ہوں کی رہنمائی کا سبب بنے برائی میں پھنسی ہوئے لوگوں کو برائی سے نیکی کی طرف لائے ظلمت اور تاریکی سے روشنی کی طرف لے کر آئے لیکن اگر خود دل روشنی سے محروم ہو جائے خود ہی تعلقِ باری اور برکاتِ نبوت سے محروم ہو جائے تو پھر اس پہ کساوت اور سختی آ جاتی ہے اس میں رحم نہیں رہتا اس میں کسی کے لیے بھلائی کا کوئی ارادہ نہیں رہتا وہ اپنا جب دشمن ہو جاتا ہے اپنے لیے بھلائی نہیں سوچ سکتا اپنی آقبت تباہ کر رہا ہوتا تو جو شخص خود اپنی آقبت تباہ کر رہا ہے دوسرا اس سے بھلائی کی کیا امید رکھیں اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا اور آقبت کا رشتہ اس طرح سے ہے جس طرح اصل کا سائے سے ہوتا ہے ایک درخت ہے ایک اس کا سائے ہے ایک دیوار ہے ایک اس کا سائے ہے دنیا کی اسیت سائے کی ہے آقبت اصل ہے حیات ہے دائمی ہے دنیا وقتی ہے لمحاتی ہے ختم ہونے والی ہے اب اگر کوئی بے وقوف دنیا کی چند روزہ لذت اصل کرنے کے لیے آقبت کو چھوڑ دیتا ہے اپنی آخرت تباہ کرتا ہے اس کے لیے اعتمام نہیں کرتا تو اس سے دوسرا بھلائی کی کیا امید رکھیں چنانچہ وہ دوسروں کے لیے بھی مزر ہو جاتا ہے اور خود اپنے لیے بھی مزر ہو جاتا ہے چونکہ جیسا درخت ہوگا جیسی دیوار ہوگی ویسا سایہ ہوگا تو جیسی کسی کی آخرت بنتی ہے ویسی اس کی دنیا بھی ہو جاتی ہے اگر اس کے پاس کروڑوں جمع ہو جائے تو اسے سکون نصیب نہیں ہوتا چونکہ آخرت میں اس کے لیے سکون نہیں ہے تو جو چیز آخرت اصل ہے اگر کوئی نیکی کرتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے اس کا دل نور نبوت سے روشن ہوتا ہے نور ایمان سے روشن ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے حکام شریعت کی پابندی کرتا ہے اس کی آخرت صدرتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی دنیاوی زندگی میں بھی سکون و اتمینان آتا چلا جاتا ہے بے شک مفلس بھی ہو روزی تو تقسیم ہو چکی اور جو مقدر ہے ملے گی غربت میں بھی وہ مطمئن ہوتا ہے اس سے سکون نصیب ہوتا ہے اور نافرمانی کرے اور اپنی آخرت تباہ کر لے اور آخرت میں اس کے لیے دوزخ بڑھک رہا ہو تو اس کا اثر دنیاوی زندگی میں بھی پہنچتا ہے اور وہ زندگی انگاروں پہ لوٹ کر گزارتا ہے بے چینیاں اور بے سکونی اس کا مقدر بن جاتی ہے اور یہ بات آج کے معاشرے میں کھلی آنکھوں دیکھی جا سکتے ہیں ان کافر قوتوں کو دیکھئے جو ایک دنیا کو تحس نحس کر رہی ہیں لیکن ان کے پاس اپنے لیے سکون کا ایک لمحہ نہیں دنیا کو تباہ کر رہی ہیں لیکن اپنا گھر نہیں بچا سکتے بیٹی باپ کو نہیں مانتی بھائی بہن کو نہیں مانتا خاندانی زندگیاں تباہ ہو گئیں گھر اجڑ گئے اور کوئی کسی کا کچھ نہیں لگتا بلکہ مجھے حیرت ہوتی ہے بعض لوگ مجھے لکھتے بھی ہیں انگریزی میں خط ہو تو اس میں انگریزی میں لکھتے ہیں اردو میں ہو تو اس میں اردو میں لکھتے ہیں انگریزی میں لکھتے ہیں take care اردو میں لکھتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا یہ فکرہ بھی ہم نے مغرب سے لیا ہے اس لیے کہ وہ خود سے بھی اس قدر بیگانہ ہو چکے ہیں کہ کسی اپنا خیال نہیں رکھتے تو کسی دوسرے کا کیا خیال رکھے تو پھر کسی سے بڑا رشتہ الفت بھی ہو تعلق بھی ہو تو اسے کہتے ہیں اپنا خیال خود ہی رکھنا ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ تمہارا خیال رکھیں یا تم پیاسے ہو تو تمہیں پانی پلا سکیں یا تمہیں کوئی تکلیف ہے تو وہ کوئی دوائی دے سکیں یا تمہاری خبر گینی کریں لہٰذا take care اپنا خیال خود رکھنا ہماری چونکہ عادت ہو گئی ہے جو ویست والے کریں وہ کرنا شاید ترقی پسندی ہے تو ہمارے ہاں بھی جب خط آتا ہے تو کوئی خدا حافظ نہیں لکھتا چلو تم کسی قابل نہیں ہو تو اللہ کی حفاظت میں تو دے دو بندے کے لئے دعا تو کر دو کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے اب وہ بھی چھوڑ کر یہ بھی لکھتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا ابھی اس نصیت کی ضرورت کیا ہے اپنا خیال تو ہر کوئی خود رکھے گا تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے سیاد اللہ کی دوسری مخلوق کا بھی خیال رکھتا ہے تو آپ اسے کیوں لکھتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ کے بندے ایسے بھی تو ہیں جنہیں صرف اپنی فکر نہیں ہوتی ایک مخلوق کی فکر ہوتی آپ اسے بھی لکھتے ہیں اپنا ہی خیال رکھئے گا اس لیے کہ مغرب والے تو اس لیے لکھتے ہیں کہ وہ اپنا خیال رکھنے کے قابل بھی انہیں اللہ نے نہیں چھوڑا اگر ظلم کر رہے ہیں تو ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا مل رہیا اور انہیں ان کی بدبختی میں اور اضافہ ہو رہا ہے ان کی سزائیں جہنم میں اور بڑھ رہے ہیں دونوں اپنے اپنے کی یہ کی سزا بھگت رہے ہیں سیدنا عبدالقادر جی رانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر چیز اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہی ہے مظاہر چھوٹا سا جمعہ ہے لیکن عید حضرہ کی پوری تصویر اس میں موجود ہے کہ جیسے جیسے جو کر رہا ہے ویسے ویسے نتائی سامنے آتے جا رہے ہیں اور وہ بھگت گا جا رہا ہے تو اگر کافر قوتیں دنیا کو تباہ کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ کو دنیا کی تباہی پسند ہے یا اپنی مخلوق کی آبادی پسند ہے وہ تو فرماتا ہے لا تفسدو فی الارض میری زمین میں تباہی مت پھیلا ہو اس کا مطلب ہے کہ صرف مخلوق پر ہی ظلم نہیں ہو رہا خالق کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے ان کے پاس اقتدار ہو دولت ہو لیکن سکون کا ایک لمحہ نہیں ہے اور کتنے ایسے درویش ہیں جن کے پاس شاید کھانے کو نہ ہو پہننے کو اچھا کپڑا نہ ہو پھٹی جوتیاں ہوں لیکن وہ کتنے مطمئن زندگی گزارتے ہیں کوئی درویش لیٹا ہوا تھا زمین پر کسی بادشاہ کا گزر ہوا سردیاں تھیں وہ دھوپ تاپتے سو گیا تو بادشاہ رک گیا سنے کہا جیب آدمی ہے پتھر ہیں روڑے ہیں زمین ہے کوئی بسترہ نہیں بازو سر کے نیچے رکھا اور سو گیا ایک ہم ہیں کہ محلات میں آلی شان بستروں پہ بھی نیند نہیں آتی تو انہوں نے جب باتیں کی تو اس کی آنکھ کھل گئی تو بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ کوئی خدمت میرے لائک انہوں نے بے نیازی سے فرمایا آپ ذرا دھوپ چھوڑ دیں میں دھوپ تاپ رہا تھا آپ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے آپ مجھ پہ دھوپ پڑھنے دیں باقی سے بہت نہیں آگئی اور یہ حقائطیں نہیں ہیں یہ واقعات ہیں کہ جن کے دل میں نورِ ایمان ہوتا ہے وہ اتنے مطمئن ہوتے ہیں وہ اتنے بے نیاز ہوتے ہیں کہ ان کی ساری نیاز مدنیاں رب العالمین کے سامنے ہوگی مخلوق کے محتاج نہیں رہتے فقیرِ بے نواں ہوں تو کسی سلطان کے در کے گدا نہیں بنتے لیکن اگر دل میں وہ انواراتِ الہی اور وہ برکاتِ نبوت جو دل کا حصہ ہیں وہ نہ ہیں اور بندہ حاصل نہ کرے تو وہ دل تو پتروں سے بھی سخت ہو جاتا ہے روحانی فائدہ اس سے کیا ہوگا مادی فائدہ بھی نہیں ہوتا اور ہم ہاتھ کل دیکھ رہے ہیں کہ ہم جس کے پاس فریاد لے کر جاتے ہیں اُلٹا وہ ہمیں لوٹ لیتا ہے ہم جاتے ہیں کہ میرا مادی نقصان نہ ہو لیکن جو پاس ہوں وہ وہ لے لیتا ہے تو فرمایا یہ تو پتھروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں پتھروں سے بھی کبھی نہریں پھوٹ نکلتی ہیں کبھی بھی چشمہ نکل پڑتا ہے کوئی گر کر پھٹ کر کسی کے کام آتے ہیں کوئی مٹی سی مٹ کوئی شہ بن جاتی ہے کسی کا فائدہ ہوتا ہے یہ تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں وَمَلَّهُ بِغَافِلِنَمَّا تَعْمَلُونَ لیکن لوگوں ایک بات یاد رکھو اللہ تمہارے ہر ہر عمل کا نگران ہے جو کچھ کر رہے ہو یہ بات یاد رکھو کہ سب کچھ اللہ کے روح پر روح کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر زنا کرتا ہے تو اس وقت اس میں ایمان نہیں ہوتا ارسکی کہ یا رسول اللہ یہ عجیب بات ہے سمجھ میں نہیں آئی کہ پہلے بھی کلمہ گو ہے بعد میں بھی کلمہ گو ہے فرمایا کلمہ گو پہلے ہے تو ایمان ہے بعد میں پھر کلمہ پڑھ لے گا تو ایمان آ جائے گا لیکن وہ وقت جو اس نے اس برائی میں گزارا اس میں اگر اس کے دل میں یہ یقین ہوتا کہ میرا رب ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا وہ یہ کر سکتا تھا جو جرم تم کسی دوسرے انسان کے سامنے نہیں کر سکتے اگر وہ جرم تم اللہ کے روح بروح کر دو تو اس کا مطلب ہے کہ تم میں اتنے لمحے ایمان نہیں رہا ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ منی اسرائیل سے بات تو ہو رہی ہے لیکن قرآن کو کس سے کہانی کی کتاب نہیں ہے ہمارے لیے بھی در سے عبرت ہے کہ پہلوں نے جو یہ کیا اس پر یہ نقائد دورت جب ہوگے تم کروگے تو یہی نتیجہ نکلے گا ہم اپنے دن بھر کے کردار کو دیکھ کر سوچیں کہ یہ سب کچھ میں نے اللہ کریم کے روح بروح کیا ہے پھر ہمیں خود سمجھا جائے گی کہ میں کیا کرتا رہا ہوں ایک بزرگ سے کسی نے اپنی اصلاح کے لیے کوئی صلیقہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا ایک کافی بناو کاغذ کلم لو صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک جو جملہ کہو وہ لکھ دو جو کام کرو وہ لکھ دو شام کو سونے سے پہلے ایک نظر خود دیکھ لینا تمہیں اصلاح کا موقع مل جائے تو شام کو جب اس نے اپنے جملے پڑے اپنے کام پڑے تو اسے سمجھ آ گئی کہ میں کیا کرتا رہا ہوں ہم تو کر کے بھول جاتے ہیں بات مو سے کہہ کے بھول جاتے ہیں لیکن اگر اس کا محاسبہ کیا جائے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں تو اللہ کے روح بروح جیئے میں تو اللہ کو ماننے والا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں اللہ کی کتاب کو ماننے والا ہوں میں تو اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتا ہوں کہ ہر حال میں ہر وقت ہر جگہ میرے ساتھ ہے تو جو میں کر رہا ہوں کیا جی میں کیا کر رہا ہوں تو فرمایا اس بات سے کبھی غافل نہ ہونا کہ جو کچھ تم کر رہے وہ اللہ کے روح بروح کر رہے فرمایا ہے مسلمانوں سے ایسے لوگوں کے بارے تم امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں انہیں توفیقے ایمان ہوگی وَقَدْ قَانَ فَرِيْكُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ اور یہ جان رہے ہوتے تھے کہ ہم برائی کر رہے ہیں ہم غلف کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جو گناہ پہلی امتوں نے کیے ہیں وہ سارے گناہ میری امت کے لوگ بھی کرے گے حتیٰ کہ اگر پہلی امت کا کوئی شخص گو کی بل میں گھسا ہے تو میری امت کے کچھ لوگ بھی اس میں گھسنے کی کوشش کریں گے ہم اگر آج کی اپنی اہلِ اسلام کی اور مسلمانوں کی حالت دیکھیں خود اپنی حالت دیکھیں تو آج ہمارا عالم بھی یہی ہے کہ جب شریف فتوے بھی بکنے لگیں یعنی حق کا اور انصاف کی بات نہ ہو بلکہ جو پیسے دے وہ فتوہ خرید لے اور مفتی اس کے حق میں لکھ دے تو کم از کم مفتی تو جان رہا ہوتا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں حق کیا ہے سچائی کیا ہے اس کا شریح حکم کیا ہے اور میں پیسوں کے لالچ میں کیا کر رہا ہوں تو فرمائے یہ تو ظلم کی حد ہے انتہا ہے کہ اللہ کے کلام کو جانتا ہو اسے سنے اسے سمجھے اور پھر عمل اس کے خلاف کرے دنیاوی دولت کے عوض یا اہدے کے عوض یا لالچ کے عوض تو اس سے بڑا کیسے لوگوں سے کیسے امیر رکھی جا سکتی ہے کہ یہ ایمان لائیں گے جب یہ ایمانداروں کے پاس بیٹھتے ہیں ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں ہم بھی اللہ واللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں وَإِذَا خَلَىٰ بَعْدُهُمْ اِلَىٰ بَعْدُهُمْ لیکن جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں اَتُحَدَّسُونَا اُمْ بِمَا فَتَحَلَّا وَالَيْكُمْ لِيُحَجُوْكُمْ بِهِ اِنْدَ رَبَّكُمْ کیسی عجیب بات جب الگ آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں تم ایسے باتیں مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو کہ کل قیامت کے دن وہ تم پر دلیل بن جائیں تمہاری گمراہی کی مسلم تورات میں ان کی کتابوں میں بھی نبی کریم سلم کی بیست کی خبر موجود تھی ایمان لانے کا حکم موجود تھا بلکہ خلفاء راشدین کے اوصاف اور صحابہ اکرام کے اوصاف موجود تھے تو بعض یہودی جب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم تو اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم نے تورات میں بھی پڑھا تھا کہ نبی آخر زمان مبعوث ہوں گے ان پر ایمان لانا ہے ہم نے خلفاء راشدین کی نشانیاں پڑھی تو دوسرے انہیں کہتے کہ ایسی بات ہیں کیوں بتاتے ہیں آخر کل مرنا ہے اللہ کے روبرو جانا ہے لیوہاجوکم بہی اندہ ربکم تو اللہ کے روبرو یہ تم پر حجت قائم کریں گے کہ ہمیں تو یہ باتیں بتاتے تھے اور خود ایمان نہیں لاتے تھے حیرت کی بات ہے کہ جب تمہیں یہ خبر ہے اور یقین ہے کہ مر کر اللہ کے روبرو جانا ہے ظالموں تو پھر سیدھے مسلمان کیوں نہیں ہوتے لیکن انسانی عقل ہے اللہ معاف کرے جب دل بگڑتا ہے تو عقل چونکہ دل کے تابع ہوتی ہے پھر جو دل چاہتا ہے وہاں عقل بھی شل ہو جاتی ہے میں اگلے دل دیکھ رہا تھا نیشنل جوگرافک میں فیرونوں کے مقابر جو انہوں نے تلاش کیے اور وہ کھیڑے اور ان سے جس طرح جو کچھ نکلا اور جو ممیہ نکلنی ہے اور ساوان نکلا تو حیرت ہوتی ہے انسان کو کہ ایک ایک مقبرہ بننے میں کتنی مدت لگی ہوگی کہ سیکڑوں فٹ زمین میں گہرا کھودا گیا پھر اندر کتنے اس میں بیشیوں کمرے بنائے گئے ان کے پتھروں کے دروازے بنائے گئے جو پھر سیل کیے گئے اور پھر ان میں مختلف کمروں میں مختلف چیزیں پھر سونا چاندی برتن ہر چیز پھر اس میں سونے کے تابوت اور اس میں لاش بند کر کے رکھی ہے فیرون کس کا مطلب ہے کہ ہر فیرون اپنی زندگی میں اپنا مقبرہ بنواتا تھا اس پہ برسوں جو لگتے تھے تو کیسی عجیب اکل انسانی ہے کہ ادھر اسے یقین ہے کہ مجھے مرنا ہے میرے لئے خوبصورت مقبرہ تیار کرو اور دوسری طرف کہتا ہے میں اللہ ہوں مجھے میں خدا ہوں مجھے سجدہ کرو کیا عجیب آمد یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ اسے یقین ہے اس لئے کبر بنواتا زیر زمین خدوار آیا کہ چوروں ڈاکوں سے محفوظ رہے اسے پتا ہے کہ میں تو اٹھ کر چوروں کو نہیں لوگ سکوں گا اگر کوئی چور میری کبر تک پہنچ گیا تو یہ سارا بلکہ ہڈیاں بھی نکال کر پھینک دے گا اور ہوا بھی وہی کہ دنیا کے مانے ہوئے چور برطانوی لوگ پہلے پہنچے ساری دنیا کے مانے ہوئے چور اور انہوں نے ان کا سامان بھی لوٹ لیا اور ہڈیوں بھی نکال کر باہر ڈال دی اور لاشیں بھی نکال دی وہ روک بھی نہ سکے لیکن حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب دل بگڑتا ہے تو دماغ بھی اتنا معوف ہو جاتا ہے کہ ایک شمس شخص جان رہا ہے کہ مجھے مرنا ہے میری کبر تیار کرو ساتھ کہتا ہے میں خدا ہوں مجھے سجدہ کرو کیسی عجیب بات ہے کہ کل مرنے پہ بھی تجھے یقین ہے اور آج خدا ہونے کا دعوہ بھی ہے یہی حال بنی اسرائیل کا ہے کہ اس بات کے بھی تمہیں یقین ہے کہ کل اللہ کے حضور جانا ہے وہاں ہم کیا جواب دیں گے تو مسلمانوں کو کیوں یہ باتیں بتاتے تو کیا اللہ یہ باتیں نہیں جانتا بدماشو کہ تم یہ باتیں تورات سے پڑھ کر پھر نہیں مان رہے لیکن اللہ پناہ دے جب دل بج جاتے ہیں یا دل سخت ہو جاتے ہیں یہ دل محروم ہو جاتے ہیں تو عقل بھی معوف ہو جاتی ہے فرمایا ان بے وقوفوں کو اس بات کی خبر نہیں ہے اَوَلَا يَعْلَمُونَ اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ان میں اتنی عقل بھی نہیں ہے انہیں اتنا علم بھی نہیں ہے یہ اتنی بات نہیں سمجھ سکتے کہ یقیناً اللہ تو سب جانتا ہے خواہ کوئی بات تم چھپانا چاہو خواہ کسی بات کا اظہار کرنا چاہو جسے تم چھپانا چاہو اللہ کے لیے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے وہ جانتا ہے پھر فرمایا ان میں کچھ ایسے ہیں وَمِنُمُ اُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ ان میں کچھ ایسے ہیں جو کتاب اللہ سے واقف نہیں ہے تورات کو نہیں جانتے پڑھا نہیں ہے سمجھا نہیں ہے جانا نہیں ہے لیکن اپنی خواہشات کے اللہ امانیہ صرف اپنی خواہشات حاصل کرنے کے لیے کتاب کو استعمال کرتے ہیں وَإِنْهُمِ اللَّا يَزُنُونَ اور وہ ہیں کچھ بھی نہیں لیکن اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں شیخ پندارد کے دارد حاصلے شیخ راہ حاصل بجز پندار نیست شیخ صاحب کو بڑا زوم ہے کہ میں بہت کچھ ہوں لیکن سوائے زوم کے شیخ صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہر اخبار کے ساتھ ایک ہفتہ وار آتا ہے چھوٹا سار سالہ ویکلی جو اس کا ہوتا ایڈیشن کموں بیش آدھا ایڈیشن ان لوگوں کے اشتہاروں کا ہوتا ہے جو ہر مشکل کا حل اپنی بغل میں لیے بیٹھے پسند کی شادی محبوب کا دل نرم کاروبار میں ترقی روٹھی بیوی من جائے گی کمال ہے ساری دنیا کی مسئیبتیں حل ہو جائیں گی قرآن سے عمل کریں گے اور خود سارا دن اس بات پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور پیسے دے اور شام کا کھانا بنے ان لوگوں کی جہالت کی بھی حد ہے کہ اللہ کے دروازے پر نہیں جانتے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا دشوار ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا دشوار ہے اور کوئی جاہل جو کتاب کو جانتا ہی نہیں یہ یہودیوں میں ہوتے تھے اب ہم میں بھی ان کی بھرمار ہے مسلمانوں میں بھی آپ کوئی بھی ویکلی ایڈیشن اٹھا کر دیکھ لیں دو رنگی نشتہار ہر مشکل آسان جی کمال ہے حد ہو گئی خدای اختیارات ان کے پاس آگئے کلام اللہ سے لکھا جائے بھئی کلام اللہ اس کے لیے ہے یا کلام اللہ اللہ کی بات ہے اپنے بندے سے وہ بندے سے کیا چاہتا ہے بندے کو کیا حکم دیتا ہے بندے کو کس بات سے روکتا ہے وہ کس بات پہ راضی ہے وہ کس بات پہ ناراض ہے یہ تو ایک بندے کی اور اللہ کی ذاتی بات ہے آپس میں ہر بندے کی اور اس کے رب کی ذاتی بات ہے آپس میں جو بھی ایمان لاتا ہے قرآن پہ اس کے لیے قرآن ایک خط ہے اللہ کریم کی طرف سے ہر بندے کے لیے انفرادی طور پر ایک چتھی ہے وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ عامل اس کا تعویز بنا لیں اس لیے تو نہیں ہے کہ کوئی جاہل اور انپر کسی کے گلے میں باندھے پھر اگر یہ بات ہے تو سارا قرآنی گلے میں باندھ لو یا پیٹھ پہ اٹھائے پھر وہ کوئی تکلیف ہی نہیں آئے لیں لیکن لوگ بھی ہم بھی ایسے ہیں کہ ہم بھی اسی بات میں آ جاتے ہیں اور چند دن مفلس رہنے والا پھر وہ بکاری بھی کروڑ پتی بن جاتے ہیں ہم اتنے پیسے دے آتے ہیں وہ ایک لطیفہ میں نے پڑھا تھا کہ کسی سکول کا چپڑہ سی انہوں نے اس کی مدت ملازمت پوری ہو گئی انہوں نے نکال دیا تو دو مینے چار مینے انہیں کوئی بندہ نہ ملا اس کی جگہ چپڑہ سی رکھنے کے لیے تو ایڈ ماسٹر نے کسی سے کہا بھی وہ جو چپڑہ سی نکالا تھا اسے تلاش کرو تو جتنے تک دوسرا نہیں ملتا عارضی اسے رکھ لیتے ہیں تنخواہ دیتے رہیں گے اس نے کہا جناب وہ تو چپڑہ سی ریٹائر ہوا تو پروفیسر ہو گیا اس نے کہا پروفیسر کیسے ہو گیا اسے تعلق لکھنا نہیں آتا اس نے کہا جناب ریلوے سیٹویشن کے بار بورڈ لگا ہوا ہے پروفیسر فلانہ خان اور لوگوں کی قسمتیں دیکھ دیکھ کر بتا رہا ہے اب آپ کے پاس وہ کب آئے گا یعنی عالم یہ بات تو ہمیں اسرائیل کی بتائی جا رہی ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے لیکن بتائی اس لیے جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل روز محشر دامان محمد کی بجائے تمہارا حشر یہودیوں کے ساتھ نہ ہو بات تو کردار کی ہے کہنے کی نہیں اگر کردار حضور کی غلامی کا ہوگا تو حشر حضور کے دامان رحمت میں ہوگا جو جس قوم کی مشابت اختیار کرے گا کل میدان حشر میں اس کے ساتھ اسے کھڑا کیا گیا جیسا کردار اختیار کرو گے اگر انہی جیسا یہودیوں جیسا کردار تمہارا ہوگا تو ایسا نہ ہو کہ کل میدان حشر میں تمہیں یہودیوں کے ساتھ میں کھڑا ہونا ہوگا یہ خیال رکھو اپنا کہ میدان حشر میں دامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو اور یہ اطعات اور غلامی اور اکتباہ سے نصیب ہوگا وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ الْعَمْمَانِيَّ ان میں ایسے جاہل ہیں جو کتاب اللہ سے واقف نہیں ہیں اپنی خواہشات کے مطابق کچھ الفاظ لکھ لیتے ہیں کچھ ترجمہ گھڑ لیتے ہیں وَإِنْهُمْ اِلَّا يَذُنُّونَ اور وہ کچھ بھی نہیں ہیں سوائے اس کے جو کچھ انہوں نے اپنے بارے وہم پال رکھا ہے کہ ہم بہت کچھ ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں اللہ کریم ہم سب کے گناہ معاف فرمائے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت نصیب فرمائے وآخر و دعوان آن الحمدللہ رب العالمين ملتا ہے